بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں رمضان کریم کی آمد ہے شعبان المعظم بہت جلد ہمارے بیچ سے رخصت ہو جائیں گا یہ مہینہ جو کہ بڑی برکت و فضیلت والا مہینہ ہے اور مزید رحمت برکت فضیلت والے مہینے میں ہم پہنچنے والے ہیں جس کو رمضان المبارک کہا جاتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہم روزہ رکھتے ہیں اور رمضان کا روزہ فرض ہے رمضان کریم کے مہینے میں اور سہر اور افطار کی وہ برکتیں وہ لزتیں وہ ساعتیں ہمیں نصیب ہوتی ہے جس کے تعلق سے فرمایا گیا کہ جو بندہ افطاری کے دسترخان پر بیٹھ کر کے اللہ رب العزت سے جو دعا مانگیں گا اللہ رب العزت اس کی ہر دعا قبول فرمائے گا اللہ اکبر اور اللہ رب العزت کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ روزہ ہے سہری کی نیت کے تعلق سے اور افطار کی نیت کے تعلق سے آپ کو بتاؤں گا اس کی دعا بھی ہم بتاؤں گا آپ کو کہ کون سی دعا پڑھنی چاہیے اس سے پہلے سمجھیں نیت کہتے کسے تو نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے زبان سے کہنا مستحب ہے لیکن دل کے پکے ارادے کا نام نیت ہے لیکن افطار کی ایک دعا ہے جو کہ ہم کو حدیث کی کتب میں ملتی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا آگے اس سے پہلے دیکھیں نیت انم الاعمال بالنیات آمال کا انحصار آمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ایک مومن کی نیت اتنی عظیم ہوتی ہے کہ مومن جب نیت کرتا ہے کسی کام کو کرنے کا تو اللہ رب العزت اس نیت کے بدلے میں اس کو ایک نیکی عطا کرتا ہے اگر کسی مجبوری کی وجہ سے وہ کام نہ ہو پایا تو اللہ رب العزت اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھتا ہی ہے لیکن اگر نیت کے ساتھ اس نے وہ کام کو انجام دیا تو اللہ رب العزت اس نیت کے برکت سے اور اس کام کو پورا کرنے کی برکت سے وجہ سے اللہ رب العزت اس کو دس سے سات سو گناہ نیکی بڑا کر دیتا ہے اللہ حکم تو آقا کریم نے نہیں فرمایا کہ ابن آدم کے اعمال پر اللہ رب العزت دس سے سات سو گناہ نیکی بڑا کر سواب لکھتا ہے لیکن روزہ ایک ایسی سعادت ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ابن آدم کا روزہ اتنا عظیم ہے کہ اس کی جزا دنیا میں دےنا ممکن نہیں اپنا الفاظوں میں بیان کرتا ہو اس کی جزا دنیا میں دےنا ممکن نہیں بلکہ اس کی جزا میں خود ہو میں خود ہو اس کی جزا اور اللہ کیا دیں گا اور بندہ کیا لیں گا یہ اللہ جانتا ہے بندہ جانتا تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوان نیت تو نام ہے دل کے پکی رادے کا بندہ سہری کے لئے اٹھ رہا ہے تو وہ اٹھ اسی لیے رہا کہ اس کو روزہ رکھنا ہے اور یہی نیت ہے سہری کی جو نیت ہے وہ قرآن و حدیث کے اندر ہم کو ملتی تو نہیں لفظی لیکن یہ ضرور بات ہے کہ نیت جو ہے دل کے پک کے ارادے کا نام ہے اور بندہ بس دل میں نیت کر لے کہ میں اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہ رہا ہوں اللہ کے لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں اور زبان سے یہ لفظ بھی کہہ دے تو بھی اس کی نیت ہو گئے مکمل ورنہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ایک نیت بتا دی جاتی ہے وہ نیت اگر ان کو یاد نہیں آرہی اور وقت نکلتے جا رہا ہے تو پورا دن ان کو یہ گڑھ بڑی مچھی ہوتی ہے کہ ہماری نیت ہوئی کہنی ہوئی ہمارا روزہ ہوا کہنی ہوئی سہری ہی نیت ہے سہری کرنے کے لیے آپ اٹھے ہو تو وہ نیت ہے افتاری کی ایک نیت یعنی افتاری کرنے کے بعد کی ایک دعا حادیث کی کتب میں سنان ابو دعوت کے اندر موجود ہے اللہم لکا سنتو وعلا رزق کا افترتو یہ نیت اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اس کا مفہوم اور مولا تیرے دیئے ورزق سے میں نے افتار کیا یہ دعا موجود ہے تو آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں اور افتار سے پہلے آپ بہت ساری دعائیں اللہ رب العزت سے کریں اس لیے کہ اللہ رب العزت اس وقت دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور اللہ رب العزت کے نزدیک اس وقت میں دعا کرنا یہ بہت زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک کہ بندہ پورا دن بھوکا پیاسا رہے اور افتار کے دسترخان پر بیٹھ کر بھی اس اللہ کو یاد کرے اس کی پاکی بیان کرے تو پیارے آقا کے پیارے دیوانوں یہی ہے کہ نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے اور زبان سے کہنا مستحب ہے لیکن آپ دل سے کہہ رہے ہو تو دل میں آپ کے ارادہ ہے تو یہی آپ کی نیت ہے زبان سے کہہ رہے ہو تو یہ مستحب ہے